تیل پر دگرار کے بعد اب اتکرمن پر ہو رہی راجنیت کی خبر کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں آج ہمارے دیش کے دو شہروں دلی اور الارول سے ویروت کے تصویریں سامنے ہیں دلی میں عام آدمی پارڈی نے شاہین باغ میں اتکرمن کی کارروائی کا ویروت کیا تو الور میں بی جے پی تین سو سال پرانے مندر کو توڑنے کے وردھ سڑکوں پر اتر آئی دیش میں اتکرمن پر ہو رہی سیاست کی دو تصویریں ہیں پہلی دلی کی ہے جہاں شاہین باغ میں ایم سیڈی کے بلڈوزر کے چلنے کی تیاری میں رازدھانی کی سیاست کو نئے سری سے کرما دیا ہے وہیں الور میں جہاں پر مندر ٹوٹا وہاں پر سادو سنتوں کے ساتھ بی جے بینے رہ لے گی لیکن پہلے شاہین باغ چلیے وہ جگہ جو دیش اور دنیا میں ناغرکتہ سنشودن کارون کے خلافت کا ایپی سینٹر رہا اسی شاہین باغ میں اتکرمن پر بلڈوزر چلانے کے لیے ایم سیڈی نے کمر کس لی ہے سامنے دیکھیں یہ میٹرو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے شمدہار کا علاقہ یہ کہا جانا ہے کہ اس پار بڑی سنکھیاں میں بنگلہ دیشی اور روہنگیاں رہتے ہیں اور وہاں پر عوائد نرمال بڑے پیمانے پر کیا گیا ہے جہاں پر بلڈوزر چل جائے گا جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ شاہین باغ کا علاقہ ہے یہ شاہین باغ کی تمام وہ گلیاں ہیں جہاں پر کبھی پروٹیسٹ چلتا تھا اور یہاں پر تمام دکانیں مقان منا لیے گئے ہیں جہانگیر پوری کے بعد بلڈوزر کا روک شاہین باغ کی اور گھوما تو عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے خلاف مورچہ کھول دیا اور اس کے کارکرتہ بی جے پی دفتر کے باہر کھڑے ہو گئے موسیقی اس ویروت کے باوجود دلی نگرنگم کے میر نے شاہین باغ، جیتپور، سرطہ بیہار اور مدنپور خادر کے علاقوں میں اتکرمن کی نشاندہی کی جہاں پر بلڈوزر سے کاروائی ہونی ہے جہاں پر بنگلہ دیشی اور رونگیوں کو بسانے کا کام کیا گیا ہے جہاں پر عوید اتکرمن اور عوید نمان کیا گیا وہاں پر ہم پوری طرح سے بلڈوزر اگر بنگلہ دیشی اور رونگیوں کے خلاف اتکرمن کسی نے کیا اس پر چلائیں یا نہیں چلائیں بلکل چلائیں گے مجھے لگتا ہے کہ بھاچپا کے لوگوں کو سب سے پہلے آج بھلسوا میں جا کر کے اور سروے کرنا چاہیے کہ آخر 15 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو آج دلی کے لوگوں کو اس طرح سے آگ سے جوجنا پڑ رہا ہے بلڈوزر چلائے ہوتے 15 سال تو یہ پہاڑ نہیں کھڑا ہوتا ڈلی کی طرح اتکرمن پر ایک سیاسی جنگ راجستان کے الور میں بھی چل رہی ہے جہاں مندر توڑے جانے کے خلاف بیجے بھی نے سادو سنتوں کے ساتھ پردشن کیا الور میں گھروں دکانوں اور مندر پر بلڈوزر چلائے جانے کا بیابک ویروت ہو رہا ہے چوترفہ دواب کو دیکھتے ہوئے سوموار کو راجستان سرکار ایکشن میں دکھی اور بڑی کاروائی کرتے ہوئے راجگڑ کے ایز ڈی ایم کیشب مینا اور نگر پالکہ کے ایکزیگوٹیو آفیسر بنواری لال مینا کو سسپینڈ کر دیا جس طرح کا محول آپ جس طرح کے ایکو سسٹم تیار ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں آپ پوزیشن پارٹیز اس سے سپش دکھ رہا ہے چاہے راجستان میں لے لو چاہے مدھ پدیش کے کھرگون جلے کی گھٹنا لے لو یا دلی میں آپ کو شاہ جانپور کے ایکشن پہ دیکھ لو یا مہاراشت میں شیوزینہ کا ری ایکشن دیکھو کانگریس کا یہ ایک طریقے سے اپیزمنٹ پولیٹکس مسلم ووٹ بینک کی جو راجنیتی پہنسٹ سال میں کانگریس نے کی ہے اس کا پرتیفل یہ سب دکھ رہا ہے یہ جو بی جے پی کے نیتا ناٹک کرتے ہیں ان کو سرم آنی چاہے پاپ لگے گا یہ کیسریہ پہن کر بھگوہ پہن کر جو ہماری دھرم اور سلسکرتی کا پرتیق ہے جو ہماری آستہوں کا پرتیق ہے جو ہماری ترنگے میں سب سے اوپر کیسریہ ہے وہ پہن کر بی جے پی کے نیتا جھوٹ بول رہے ہیں ایم پی بن گئے ایم ایلے بن گئے یہ بی جے پی کے نیتا جھوٹ بول رہے ہیں بھگوار پہن کر ان کو بھگوار ماف نہیں کریں گے راجستان کے الور کی راجگر میں 17 اپریل کو نگر پالکہ نے مانسر پلان کے تحر 86 اتکرمن ہٹائے تھے ان میں 300 سال پرانے مندر پر بھی برلوزر چلا تھا اس کے ساتھ ہی آس پاس کے گھروں اور دکانوں کو بھی اتکرمن بتا کر توڑا گیا لیکن نگر پالکہ کی اس کاروائی کے بعد SDM سمیر کئی افسروں کا نیرمبر ہو چکا ہے پھر بھی یہ بیوار تھمڈی کا نام نہیں لے رہا آج تک بھی رو